اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر اصد محمود ہے اس شخص کو جانتے ہیں آپ دیکھت تو اکثر ہوگا اس کا نام کپل شرما ہے آج میں آپ کو کپل شرما کی کہانی سناتا ہوں چائے کے ڈھابے پر کام کرنے والا یہ کپل شرما برس اغیر کا سب سے بڑا کومیڈین کیسے بنا وہ شخص جس کا باپ پولیس میں ایک ہیڈ کونسٹیبل تھا لیکن اس نے ترقی کیسے کی اور پاکستان اور انڈیا کا سب سے بہترین اور مہنگا ترین فنکار کپل شرما کیسے بنا اور وہ کس طریقے سے انڈیا یا پاکستان کی آنکھوں کا تارہ بنا تمام طرح تفصیلات آپ میری آج کی کپل شرما کے بارے میں اس ویڈیو میں جان سکیں گے جوڑے رہیے میری اس ویڈیو کے آخر تک کپل شرما اس وقت برس اغیر کے سب سے بڑے کومیڈینز بن چکے ہیں وہ انڈیا کے تاریخ کے سب سے کامیاب کومیڈی شو کے محضبان ہیں اور مہانہ کتنے کماتے ہیں کروڑوں رپے کماتے ہیں آج ان کی دولت کا تخمینہ تقریباً تین سو کروڑ رپے لگایا جاتا ہے کپل شرما نے یہ ساری محنت رات و رات حاصل نہیں کی ہے اور رات و رات وہ سٹار نہیں بن گئے بلکہ اس کی پیچھے اس شخص کی کپل شرما کی بہت بڑی جدوجہت شامل ہے آج وہ انتہائی شہانہ زندگی گزار رہے ہیں کپل شرما لاہور کے قریب بلکل قریب ترین انڈین شہر امرتصر میں پیدا ہوئے ان کے والد مشرقی پنجاب کی پولیس میں ہینس ہیڈ کانسٹیبل کے عوضے پر تائینات تھے کپل شرما کے گھر میں شروع ہی سے تنگ دستی کا راج رہا ایسے میں کپل اور ان کے بڑے بھائی بھی اپنے والد کی مدد کیلئے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے کپل شرما کچھ عرصہ ایک چائے کے ڈابے پر بطورے ویٹر بھی کام کرتے رہے تاکہ وہ اپنی فیملی کے لیے آسانیہ پیدا کر کے ان کو فیڈ کر سکیں ابھی یہ طالب علمی تیک ان کے والد کو کینسر ہو گیا اور ان کی دوہزار چار میں موت ہو گئی کپل شرما کے بڑے بھائی کو والد کی جگہ پنجاب پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل کی نوکری دے دی گئی اور وہ آج بھی اپنے والد کی جگہ ہیڈ کانسٹیبل کی نوکری کر رہے ہیں جبکہ کپل نے گلوکار بننے کا فیصلہ کیا اور وہ کالیج کی دنوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ مختلف شادی بیعہ کے پروگرام میں اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کیا کرتے تھے یہی سے انہیں ایک پنجابی کومیڈی شو میں کام کرنے کا موقع ملا اور اس کے بعد وہ مومبائی آ گیا جس کو اپرچونٹی اور سپنوں کا شہر کہا جاتا ہے مومبائی آنے کے بعد کپل شرما کی سٹرگل کی اصل دن سٹارٹ ہوئے پہلی بار انہیں نے آڈیشن دیا سب کچھ شرکو تاری ہو گیا اور سب کچھ بھول گیا ان کے ہاتھ پاؤں پھول گیا جس کی وجہ سے ان کی سیلیکشن نہ ہو سکی مومبائی میں بینہ فیملی کے رہتے ہوئے دوستوں کے ساتھ انتہائی تنگی کے عالم میں کپل شرما نے اپنی محنت کا سلسلہ جاری رکھا اور آخر کار ایک کامیاب کومیڈی شو کا حصہ بن گئے اس شو کا نام پتہ کیا تھا دی گریٹ انڈین لافٹر چیلنج اس کا نام تھا اس کے دو سیزن پہلے ہی آ چکے تھے جبکہ کپل دوہزار ساتھ میں تیسرے سیزن میں اس کا حصہ بن ہے اس شو میں انہیں اپنی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کرنے کا موقع ملا وہ اس شو کے فاتح قرار پائے اور انہیں دس لاکھ روپے کا انام ملا جب کپل نے یہ شو جیتا اور انامی رقم اس کے ہاتھ میں آئی تو اس وقت انہوں نے اس دس لاکھ روپے سے اپنی بہن کی شادی کرائی اس کے بعد وہ کئی سالوں تک کومیڈی شوز کا حصہ رہے کومیڈی شوز میں ان کو پیسے بھی ملتے اور انامات بھی وہ جیتے رہے آخر کار دوہزار تیرہ میں کپل شرما نے کلرز ٹی وی پر اپنا پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا اس شو کو کومیڈی نائٹس ویڈ کپل کا نام دیا گیا اور اس کا آئیڈیا پاکستان سے نظیم وکی اور شکیل صدیقی کی پرانے پروگرام سے چورایا گیا لیا گیا کپل شرما نے نصیم وکی کے ساتھ مل کر اس پروگرام کو ڈیزائن کیا اب ان کا شو کامیابی کی سیڈیوں پر چڑھنے لگا ان کے شو نے وہ کامیابی حاصل کی جو پہلے کسی بھی شو کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی بڑے بڑے فلمی ستارے اپنی فلم کی پروموشن کے لیے کپل شرما کی شو میں آنے لگے جس سے کپل شرما ایک ہاؤس ہورڈ نام بن گئے کچھ عرصہ تک انہوں نے کلرز ٹی وی پر یہ شو کرنے کے بعد سونی ٹی وی کا روپ کیا یہاں انہوں نے دی کپل شرما شو کے نام سے پروگرام کا آغاز کیا اور کئی سالوں میں اس کے متعدد سیزن کر چکے ہیں یہ انڈین ٹیلیویزن کی تاریخ کا سب سے بڑا اور کامیاب کومیڈی شو بن گیا انڈین فلمز اب دو باتوں کی وجہ سے ہٹ ہو جاتی ہیں پہلی بات یا تو وہ کپل شرما سے اپنی فرموشن کروائیں یا ان کی کاسٹ اتنی بڑی ہو جس کو دیکھنے کے لیے سینما گروں کے آگے عوام کا رش لگ جائے ایک وقت میں ایک چھوٹی چھوٹی خواہشات بھی پوری نہ کرنے والے کپل شرما آج اپنی اس شو کی وجہ سے کروڑوں میں کھیل رہے ہیں وہ ایک کس کا معافضہ پچاس لاکھ روپے تک لیتے ہیں اور ان کا مہانہ معافضہ تقریباً تین سے چار کروڑ روپے بنتا ہے بعض اندادوں کے مطابق کپل شرما کی اس وقت نیٹ ورث تین سو کروڑ سے بھی زیادہ ہے اور ان کے پاس مومبائی میں مہنگی ترین رہائش بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس مہنگے ترین کمرشل پلیٹس بھی ہیں جبکہ پنجاب میں ان کے فارم ہاؤس کی مالیت تقریباً پچیس کروڑ سے بھی زائد بتائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں دوستو یاد رکھیں یہ بات عام ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں دماغ کی کھڑکیں کھول کے سنیے گا جب بھی کسی کے پاس دولت آ جائے تو سب سے پہلے اپنے رسیداروں کا بھول جاتا ہے اور اپنی جگہ چینج کر لیتا ہے لیکن کپل شرما اتنا پیسہ آنے کے باوجود بھی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں وہ اپنی جڑوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے وہی دوست آج بھی ہیں جو غربت کے دنوں میں ان کے ساتھ ہوتے تھے کپل شرما کے شور میں آپ نے اس شخص کو دیکھا ہوگا چندو کا کردار ادا کرنے والا دکار ان کا بچمن کا دوست ہے اور کپل شرما کے شور میں سب سے آگے بیٹھ کر گٹار بجانے والا دنیش کپل کالج کا دوست ہے اور یہی گٹار بجانے والا وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے کپل شرما کو سٹیج پر انٹیڈوس کروایا تھا دنیش کے اس احسان کا بدلہ اس طرح دیا کپل شرما نے کہ وہ آج بھی اس کی ٹیم کا حصہ لازمی ہے اس طرح کبھی کبھار تھاکور کھا تھاکور کھا کا ادار کرنے والے راجیو تھاکور بھی کپل کا پرانا دوست ہے یہ بنیادی طور پر انڈین پنجابی فلموں کا اداکار ہے جب بھی اس کے پاس کام نہیں ہوتا تو یہ اس کا برا وقت چل رہا ہوتا ہے تو کپل کیا کرتا ہے اسے اپنے شو میں کام دیکھ کر اس کے گھر کا چولہ جلانے میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے یاد رکھئے دوستو کپل شرما کی کامیابی میں ایک خاصیت ہے پتہ کونسی خاصیت ہے وہ خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے ماضی کو کبھی نہیں بھولا اور کبھی اپنی زندگی کی کہانی سنانے سے کبھی نہیں گبراتے لوگوں کو ان کی کہانی سن کر موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر ایک چائے کے ڈھابے پر کام کرنے والا لڑکا کپل شرما برسغیر کا سب سے بڑا کومیڈین بن سکتا ہے تو دنیا میں کوئی بھی کام ممکن ہو سکتا ہے لہٰذا اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو ایک ٹارگٹ دے دی ہے تو اس پر لگ جاؤ گی یقین مانے ایک دن آئے گا کہ آپ اس ٹارگٹ کو اچھیو کر لوگے اور اپنے کام میں سکلڈ اور مہارت حاصل کر کے دنیا کو بتا سکتے ہوگی یس آئی کینڈ دو ایٹ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر درور کیجئے گا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے کسی کا دل بدل دے بہت شکریہ